میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوی بھلوی اور ہمارے ساتھ موجود ہے خرشید عالم صاحب السلام علیکم خرشید عالم کیسے ہیں علیکم السلام آج ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹیسیز کی جو کہ بنگلہ دیش نے جیت لی ہے تو بنگلہ دیش کی پتہ پر آپ تو کامی خوش ہوں گے کیونکہ خرشید عالم وہاں پر بہت ہوتے ہیں ہاں نام تو میرا ان جیسے ہی وہاں پہ لوگوں کا ہوتا ہے لیکن شکل تو آپ کی مل رہی ہے میرا سیل میں ان سے بہت زیادہ یار میرے والد صاحب وہاں رہ چکے اس پاکستان میں وہاں میرے چچا فپو کی پیدایاں رہی ہے تو ایک طرح سے سمجھے کہ میری ٹیم جیت گئی میں بخار مستی طرح ہوں میں پاکستانی نہیں ہوں واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے اس وقت میں جاننا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی ٹیلیویجن پر کیا سیچویشن ہوگی وہ کیا چلا رہے ہوں گے ہماری طرح ریپورٹ چلا رہے ہوں گے سولہ دسمبر کا بدلہ لے لیا گھر میں گزگے مارا دھول چٹا دی شاہین کے پر کاٹ دیے حقیقی ہمارے طرح بنگار ٹائگرز نے پاکستانی شاہینز کو چپٹا مار دیا اس کو اڑنا چھوڑ دیا یہ اس طرح کی ہیڈلائنز ہوتی لیکن کیا نہ میں اس کا وہاں پہ ذہبت ہے آپ کو پتہ ہے سیاسی معاملہ تھوڑے سے ذرا اور نویت کے ہیں اگر ہمارے ہیں بھی جیسے اگر تو کچھ سیاسی معاملہ سے چل رہا ہوتا پی ٹی آئی پر جس طرح کے عطاب چل رہا ہے اور وہ عمران خان پوچھ ہو جاتا تو یہ کرکٹ کی خبر شاہر نیچے ہی ہوتی وہاں بھی شاہد تھوڑی سی اتنا زیادہ ہائی پیریٹ نہ ہو اس کی لیکن بارال اگر حسینہ واجد وہاں پر ہوتی تو وہاں تو جشن کا سما ہوتا اور شاہد وہ چھٹی کا اعلان بھی کر دیتی کہ بھئی کل چھٹی ہے ہم نے تو بدلہ لے لیا ہم نے تو انہیں زمین بوز کر دیا ہم نے تو ان کو یہ کر دیا ہم نے ان کو وہ کر دیا وہ ساری طریقے سے ہوتی لیکن ظاہر بات ہے اس میں دیکھیں غلط تو کچھ نہیں ہے نا انہوں نے دھول تو چٹا دی ہے ہمیں انہوں نے ضریل تو کر دیا ہمیں اور ہمارے ملک میں ہی آکے کیا ہے ہم جن کو کچھ کسیڈری نہیں کر رہے تھے ہم ان کو کچھ کیا ہی نہیں دیتے وہ کچھ کریں گے انہوں نے تو وہ حال کیا ہمارا نہ گھر کے نہ گھاٹ کے اچھا خرشید نائنٹین ایٹی ایٹی ون میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی مائٹی ویسٹ انڈیز وہ چار چار فاز بولر چھے چھے پھوٹ کے چھے چھے پھوٹ پانچ انچ کے وہ آپ کا کلین سویپ کچھ نہیں کر سکے آپ نے اس میں بھی سیریز نکال دی آسٹریلیا کو آپ نے کلین سویپ کر دیا اس کے بعد آپ پاکستان میں ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کر چکے ہیں کیا سٹینڈر تھا آپ نے اور کیا یہ دو ٹکے کی ٹیم آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے مرکز کے قریب دو ٹیسٹ پیک ٹو پیک تے مار سالے چار کیا ہے یاری یار بیسکلی آپ بات کر رہے نائنٹیز ایٹیز کی شاید جو ینگ جنریشن میں دیکھ رہی ہوگی تو ان کو تو شاید اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ نائنٹیز ایٹیز میں تھا کیا اور کیا نہیں تھا وہ آپ کے زمانے کے میچز تھے میں تو اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں ینگ جنریشن کی تو تو وہ جو ہے یہ پاکستان کرکٹ جو ہے نا زوال کی طرف گامزان ہے بہت برے طریقے سے اور اس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کیا نا آپ نے تو اس کے بہت برے نتائج چاہید ہوکی والے ہی ہوں گے اور میرا خیال میں جو آپ کو آپ سے ڈسکس بھی ہو رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جب ہم ایٹیز سکس میں ورلڈ کپ آ رہے تو وہ اے افتخار اے افتخار مجھ کو اکیلا آ کے مل تو ہم پھر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اوہ آور اوہ بابر اکیلا آ کے مل اوہ شان مسود اکیلا آ کے مل اوہ شاہین شافید اکیلا آ کے مل ہم ورلڈ کپ آ رہے نہیں تھے ہم اولمپک جیمپین تھے ہم ہم اولمپک گولڈ وزر تھے ہم ورلڈ کپ میں گیار بھی پوزیشن پہ آئے تھے اور ہم پوچھ بتاؤ کیا دے رہے تھے ہم نے انڈیا گو رہا ہے بار میں کے لیے آپ ختم ہو گئی تھی آپ کی ہوکی گیار بھی پوزیشن پہ آنا جو ہے میری جو تھیری ہے میں ایک ناقص کبھی کبھی بات کرتا ہوں میری تھیری یہ ہے جب ہاکی چینج ہوئی ہے نا ایسٹوٹرپ آئی ہے تو گراس ختم ہو گیا ایک ہاکی میں اقدم سے چینج آیا آپ لوگ نے ایکسپٹ نہیں کیا آپ پیچھے رہے گئے آپ پھڑکیاں ماری پھڑکیاں ماری ہیں آپ نے ہاکی میں ورلڈ کپ جیت گیا چیمپنسٹروم بھی جیت گیا اولمپک میں برانگ لے لیا پھر آپ ختم ہوگا اور اب آپ کسی پاری نہ ہو چکے وہی آپ کا کرکٹ کے ساتھ ہوا ہے کرکٹ اگر ہاکی میں آسٹوٹرپ نے پاکستان کی ہاکی کو پیچھے دھکیل دیا اور ہم نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ ہم مانگ نہیں ہو پائے تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کو سوشل میڈیا نے بہت پیچھے دھکیل دیا اور پتھروں کا ذہر مڈال دیا یہ سوشل میڈیا کی جو ڈوڑ ہے اور جنگ ہے اس نے جو ٹچے قسم کے کھلاڑیوں کو بھی ایک انہیں کھلنے پر وہ جو بنا دیتے ہیں سٹار بنا دیتے ہیں مطلب اگر سائے میوب جو ہے وہ ایک نیو لوک شاٹ مار رہا ہے تو میرے خیال میں تین ازار نو سو پیتیس لاکھ دفعہ جو ہے وہ ایک بند نے دیکھ لیا ہوگا وہ شاٹ وہ اتنا نو لوک بابر آزم کا ایک شاٹ دس ہزار کیا پتہ نہیں کتنے اربوں دفعہ جو ہے وہ چلا کے لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس کی وجہ سے بابر آزم ہو گیا بابر آزم نوڈ ایک بڑا بیٹسمن ہے لیکن دیکھیں آپ بابر آزم ایک اچھا بیٹسمن ہے عظیم بیٹسمن نہیں ہے یہ بتاؤ یہ بتاؤ بنگلہ دیش سے ٹیس میچ ہار گئے آپ نے وہ توجہ اٹھانے کے لیے خبر ایک پھول جلی چھوڑ دی کہ بابر آزم نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کیا بکواس ہے تامیز شکست ہوئی اتنی کتے کی طرح آپ کو ضلیل کیا گیا ہے اور آپ نے خبر چھوڑ کے اس کا پریشر کم کرنے کو جش کی ہے کہ لوگ بابر تے سوچتی کرنے رہے ہیں دیکھیں تو یہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ حکمت املی ہو سکتی ہے لیکن بابر آزم کو یہ نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے بھائی بارکیٹنگ کو نشانہ کیوں بنایا ہے بابر کی سوشل میڈیا بہت تیز ہے بابر کا سوشل میڈیا نیٹورک اس سے بابر اس سے بابر آزم کو کیا فائدہ و کیا نفصان ہوگا یہ بات نہیں یہ تو الٹا تنقید ہوگی بابر آزم کی اوپر کیا سمپتی ملے گی سمپتی ملے گی خیر میں بابر کے اس کا نہیں کہہ رہا لیکن کسی نے بھی کیا ہو یہ ان کو سوشل میڈیا بند کرنا چاہیے انہوں کا کم کرنا چاہیے اوقات میں رکھنا چاہیے دیکھیں کب سے پہلے تو پاکستان کرنیٹ ٹیم کے کھلاری کے ساتھ منیجر لگے ہوئے ہیں نا ان کو لات مار کے باہر با کرنا چاہیے یہ جو منیجر کردار آزم کر رہے ہیں جس نے جو ہے وہ کھلاری کو کابو کیا ہوا تھا اور وہ اس شرط پر کانٹرٹ کر جاتے تھے کھلاریوں سے کہ ہم آپ کو ٹنگ میں ڈلوائیں گے اب ہم ہماری کمپنی سے مہایدہ کر لیں جو سائے کمپنی والا کیس ہوا جس میں رزوان تھا جس میں زماملک کے شیئرز تھے وہ سب کچھ ایک کام کر رہے تھے تو سیر یہ یہ جو منوپولی ہے نا یہ ختم کرنی چاہیے ٹیلیا ہم افغانستان سے آرے عمر گل وہاں پہ تھا ہم منگلہ دیش سے آرے مشتاہ احمد وہاں پہ تھا ٹھیک ہے سیرزن کام کو بجا کے ہماری بیانڈ چلا رہیتا ہے آقیب جاوید صاحب وہاں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد افغانستان کو کھڑا کرنے میں ان زماملک اور راشد لطیب کا ہاتھ تھا تو یار ہمارے کھلاری وہاں جا کے کچھ کر رہے ہوتے اور یہاں ان کا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا یار سکندر پر سکندر پر ایک بات کسیت تک منہوں نے صحیح لگتی ہے کہ جو کھلاری ہے نا وہ سنتے نہیں ہیں جو سینیک لڑی ہو جاتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں میرا خیال میں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جیدہ جانتے ہیں آپ میں جیدہ جانتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے تو میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یا تو پھر آپ بھلکل آپ کو یاد ہے انگلینڈ کی جو سیریز ہم لوگ یو ای میں جیتے تھے بارہ اس میں کون تھا یارہ بارہ میں محسن خان اب آپ بتائیں اب خود اپنے امانداری سے بتائیں محسن بھائی کوچنگ کر سکتے ہیں محسن بھائی کوچنگ 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 کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کلاڑیوں کوچنگ کر با رہے تھے لیکن پاکستان 3-0 جیت گیا انگلینڈ سے کیوں جیت گیا میرا خیال میں وہ انٹرفیری نہیں کرتے ہوں انگلی چیز کے اندر مجھے بارے سب چیزے کنٹرول کی ہوئی بھائی آپ کو کسی کو طاقت پڑھانا پڑے گا آپ کسی کو اتنی طاقت دے دیں کہ وہ پھر ذمہ داری بھی اسی کی ہو ابھی پتہ ہی نہیں یہ کون آدھا تھی تر آدھا بھٹین پتہ ہی نہیں یہ کون کپتان ہے کون نہیں کون کھل رہا ہے کس کی کیا چل رہی ہے کون کس کی بات سنتا ہے نہیں سنتا ہے جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کر رہا ہے ہمارے تو ہمارے تو چیتے کرکٹرے شان مسود سمجھتا ہوگا باقی تو سارے سر سے گزر جاتی کیا کہہ رہے کیا نہیں کہہ رہے مسیل نکوی صاحب سے ہم ہاتھ جوڑ کے بندی کرتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کے خاصدار پند کے ان سے یہ بات کہتے ہیں بھائی آپ نے اگر سرجری کا نعرہ لگایا ہے تو بھائی سرجری کر دو اور پاکستان کرکٹر کا جو ہے جو پہلے برحال کرے گئے ہیں آپ اس طرح برحال کرکے چلے جائیں تو بھائی یہ دو دو وزارتیں تو آپ نے رکھ لیں ہیں ایک طرف کرکٹ بورڈ سمال ہوا اپنے ایک طرف وزیر داخلہ بنے میں تو بھائی کرکٹ بورڈ کو صحیح کرنا ہے میں پاکستان کے دلوں پر راج نہیں کرتا ہوگا لیکن اگر چیمین بی سی بی اچھا فیصلے کرے گا تو یقین لوگوں کے دلوں پر اثر ہوگا اگر پی ایس ایل نجم سریٹی نے کیا تھا تو نجم سریٹی کی لوگ تعریف کرتے تھے اگر کسی اور شیریر خان نے اچھی بات کیے کیا ہو رہا کیا نہیں لیکن اس سے یہ کہ صحت میری اچھی رہتی ہے اور میرا کنٹرول میں رہتا ہے ڈاکٹر کے پاس میں کہتا اس نے کہا کہ شگر آپ کی بہت اچھی ہو گئی ہے آپ کی صحت بہت بہتر ہو گئی ہے ہاتھ پیروں میں درد نہیں ہو رہا تو کرکٹ نہ اور جس طرح کے لوگ آگے آنے والے اس سے تو یہ لگ رہا کہ جو ملک کا حال ہو رہا ہے ویسا ہی حال اس ٹیم کا بھی ہوگا رہے تو یہ جو کرکٹ سے ختم نہیں ہو سکتا اچھا میں اس میں ایڈجرس نہیں کروں گا کیونکہ آپ کوئی ویکی کوشل سے کم ہے ایسی بات ہے ٹھیک ہے چلے اوکی ٹینک یو بھائی ملاقات ہوتی ہے پی آپ سے پی ٹھیک ٹھیک